اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے نہیں جاتا سوری ٹو سے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ تمہیں بلا ہی نہیں رہا ڈرو اس سوالے سے فکر من ہو جاؤ تم اگر اللہ کا نام نہیں رٹ رہی اللہ کو یاد نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد مولانا رومی had said a lover was plانked in prayer when satan appeared and said how long are you going to cry oh Allah shut up because you will never get an answer the lover was said and hung his head in silence then he had a vision of the prophet Khidr who said why have you stopped calling to Allah because the answer here I am not come کدر سید اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں میں لیکن ازدیک جاتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی جواب نہیں ملتا اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا مخبی ہے خدا کو نہیں ریکھا گیا جو ایک ریالیڈی ہے خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن خدا کو محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے یہ اکثر لوگوں کا ویجن ہوتا ہے کہ میں خدا کا نام رٹ رہا ہوں لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب مجھے حاصل نہیں ہوتا اس کے وجہ سے اکثر لوگ عبادت سے دور بھی باگتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ملتا تو کیوں کر عبادت کی جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نام کے ساتھ مصروف رہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں در حقیقت ان کی لئے یہی یاد کرنا یہ عبادت ان کی طرف ایک فرشتہ ہے ایک پیغمبر ہے جو انہیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی نزدیک جاؤں یہ ہی ان کی لئے اللہ کا جواب ہے یہ ہی اللہ کا کہنا ہے کہ ہاں میں موجود ہوں ہاں میں تمہیں سن رہا ہوں اے میں یہاں ہوں نا میں تمہیں جواب دے رہا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیں نہیں جاتا سوریٹو سے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ تمہیں بلائی نہیں رہا درو اس حوالے سے فکر من ہو جاؤ تم اگر اللہ کا نام نہیں رٹھ رہی اللہ کو یاد نہیں کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد نہیں کرتا جب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد نہیں کرتا تو یہ پھر تمہاری لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے تمہارے زوال کا باعث ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرح پاؤں اللہ تعالیٰ کے نام رٹھنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دو تاکہ تم پر وہ رحم کر دیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ان کا یاد کرنا ان کی لئے اللہ تعالیٰ کا جواب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں مصروب رکھتا ہے اپنے نام سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے وہ اگر چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا سکتا ہے تم پر نیکی کی طرف آوگی ہی نہیں لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تم سے جو بار بار تمہیں موقع دیتا ہے ایک بات میں اور کہتا ہوں اکثر میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ انسان کو زندگی میں سب کچھ نہیں ملا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے کہ جاؤ اور خود حاصل کرو اور وہ ایک موقع نہیں دیتا جب تم ایک بار شکست کر جاتے ہو وہ دوسرا موقع دیتا ہے جب دوسری بار دور تیسرا اللہ تعالیٰ کی موقعیں تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک تمہاری زندگی ختم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہر آسپیکٹ میں نیا نیا موقع تمہیں دیتا ہے کہ جاؤ اور اپنی لئے حاصل کرو وہ حاصل کرو جس کی تمہیں ڈیزائر ہیں اس لئے اس سے بھی مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد نہیں کرتا یعنی میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو وہ مجھے یاد کرے گا بھی نہیں تم اگر ایک قدم اس کی طرف لوگی تم ایک بار اسے یاد کروگی وہ دس بار تمہیں یاد کرے اور اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اگر سلو قدم سے جاتے ہو تو وہ تیزی سے تمہارے پاس آدائے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ تم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہارے پاس آگے آئے یہ ارادہ اسی نے کروائے اس لئے مایوس کبھی بھی مت ہونا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بناو اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں تب ہی تم کامیابی حاصل کر پا ہوگی شکریہ موسیقی